اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ درد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے مثال کے طور پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ایمان کے چھے ارکان کیا ہیں پہلے یہ ہم جاننے ہی کوشش کریں گے حدیث جبرائیل حدیث جبرائیل میں بتایا گیا کہ مل ایمان کیا ہے ایمان کہا انتو امنا باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی والیوم الاخری والقدر خیر ہی وشر اللہ پر ایمان لانا انتو من باللہ وملائکتی ہی پرشتوں پر ایمان لانا وکتبی ہی اللہ تعالی کتابوں پر ایمان لانا ورسولی ہی اللہ تعالی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا والیوم الاخری مرنے کے بعد سے لے کر قیامت جنت جہنم آخرت کے دن پر ایمان لانا والقدر خیر ہی وشر ہی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا رمضان المبارک کا اچھے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ کیسے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب نازل کی تو دائر بات ہے آپ جیسے ہی قرآن مجید کو مانیں گے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم قرآن مجید یہ سب رمضان المبارک میں نازل ہو السلسلہ صحیح حدیث نمبر 1575 پڑھی آپ اور اسی طریقے چاہے اگر آپ مستعد احمد بن حنبل پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا جتنے کی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی چھے صحف ابراہیم ہو تورات ہو انجیل ہو زبور ہو اور قرآن مجید جو اتارنے والا ہے وہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اللہ پر ایمان رہے گا تو قرآن مجید اور یہ ساری کتابوں کے بھیجے جانے پر آپ کو یقین آئے گا اور جیسے ہی یہ کتابیں ملتی ہیں تو انبیاء اکرام رسول مشن پر لگ جاتے ہیں تو گویا کہ رسولوں کو ماننے کا عقیدہ بھی نکلا تو رمضان المبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کم نازل کیا گیا رمضان المبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوتے ہی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت پر مشن پر گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کا آغاز کیا رمضان المبارک میں تو گئے کہ رسولوں کے مشن کا آغاز بھی ایک معنی میں کتابیں اترنے کے بعد کب سے ہو رہا ہے رمضان مبارک کے مہنے سے ہو رہا ہے انتو من اب اللہ وملائکتی فرشتوں پر ایمان لانا آپ تو جانتے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما دراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکت وررو فرشتے نازل ہوتے اس رمضان مبارک میں وررو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے انتظامات کیوں ہو رہے ہیں یہ کتابوں کا نازل کرنا رسولوں کا بھی جائے جانا فرشتوں کا بھی جائے جانا تاکہ انسان کی مغفرت ہو جائے مرنے کے بعد والی زندگی میں یہ مغفرت کا سامان اس کے لئے وہاں پر کام آئے گا تو آخرت سے بڑا گھرہ تعلق ہو گیا رمضان مبارک میں رمضان مبارک میں آدمی جی جالنا کے محنت کیوں کرتا ہے تاکہ آخرت کے دن میں ناکامی سے بچ جاؤ تاکہ میں جنت حاصل کرو جیسے ہی اذا دخل رمضان جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو کیا فرمایا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحت ابواب الجنہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیاتے ہیں وصلصلت شیاطین والجن شیطان اور جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے وغلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں کا مطلب ہے نکلا کہ رمضان مبارک کا آخرت کی کامیابی سے بڑا گہرہ تعلق ہے انتو من باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخری والقدری خیری وشری تقدیر سے یہ بڑا گہرہ تعلق ہے سور قدر سورہ نمبر 97 قرآن میں ات کی صورت ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن مجید کو کس میں اتارا لیت القدر قدر کا معنی قدر و منزلت کر کے ہم گدر جاتے ہیں لیکن اس کا صحیح معنی ہم نے حق ادا نہیں کیا اگر ہم صرف قدر و منزلت اس کا معنی کیا تقدیر کی رات انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اس کے اندر بتا گیا حکیم کی طرف سے ہر معاملے تقسیم ہوتے ہیں یعنی قدرت تقدیر باٹی جاتی ہے یعنی کہ تقدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے لیت القدر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی نے لیت المبارکہ اور لیت القدر کے بارے میں کہ رمضان المبارک میں لیت القدر وہ رات ہے جس کے اندر سال بھر کی تقدیر فرشتوں کو ہینڈ آور کی جاتی ہے تو تقدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے تو آئیے ایمان کے چھے ارکان کو ہم سمجھنے ہی کوئش کرتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں کیا وجہ ہوگی کچھ وجہ ہوگی نا کہ اللہ تعالی کتابیں اس میں نازل کر رہے ہیں رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالی مبوض فرمانے کا انتظام رمضان المبارک سے کر رہے ہیں اور یہ سارا نظام اللہ سبحانہ وتعالی چلا رہے ہیں اللہ پر ایمان لانا ہو گیا فرشتوں کو حرکت میں لارہے ہیں بڑی تعداد میں جبری صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سناتے تھے اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سنایا کیا انتظام ہے رمضان مبارک میں خاص طور سے آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اتنی آسانی کر رہے ہیں کہ شیطانوں کو بند کر دے رہے ہیں جنت کے دروازے کھول دے رہے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں اور لیتالخدر جسی رات رمضان میں ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے تو ایمان کے چھے ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہوا تاہیے درہا ایمانیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کا معنی کیا ہے ایمان نکلا ہے آمن سے اسلام نکلا ہے سلام یعنی سلامتی سے احسان نکلا ہے حسن سلوک سے جو لو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشتگردی والا ریلیجن ہے ان کو اصل میں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو تین بنیادی پتھر ہیں انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبرائیل صلاة و سلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے اور دین کے تین بڑے پلر کیا ہے ایمان اسلام احسان ایمان نکلا ہے آمن سے اسلام نکلا ہے سلام سلامتی سے اور احسان نکلا ہے حسن سلوک سے آمن 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 سلامتی کی بات ہو رہی ہے اسلام کیا ہے آمن دنیا میں بھی آمن آخرت میں بھی آمن آلٹیمنٹ آمن ملے گا تو اسلام سے ملے گا اسلام کے ذریعے سے ملے گا ایمان کا معنی اکثر لوگ کہتے ہیں یقین کچھ لوگ کہتے ہیں معارفت اگر ایمان کا معنی یقین اور معارفت کر لیں گے آپ تو ایمان کا صحیح معنی آپ نے نہیں سمجھا ایمان کا معنی ہے تصدیق صرف یقین کر لینے سے کیا ہوگا؟ ابلیس کو بڑا یقین تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا سبکوروں کہتا تھا رب بھی انظر نہیں رب بھی انظر نہیں مجھے محلت دے اے میرے رب تم مجھے محلت دے رب بھی بماغ ہوئے تنی اے میرے رب تم نے مجھے بھٹکا دیا رب رب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا اللہ ہی پال رہا اللہ ہی پوست رہا یہاں تک کہ موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا ابلیس کو یہ سوپ چیزوں کا یقین ہے لیکن ابلیس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا کا مطلب کہا ہے کہ اللہ صرف یقین کرنے نہ کافی نہیں ہے بات ماننا بھی بہت ضروری ہے تصدیق کرنا تو ایمان کا مانا صرف یقین نہیں ہے الیمان کا مانا یقین نہیں ہے یقین عربی کوڑ ہے دو وڑ ہنڈیڈ پرشنٹ ایک ساتھ مانے میں آنے سکتے اس کا مانا کچھ اور زیادہ ہوگا ایمان کا مانا ایمان کا مانا یقین کہیں گے تو ناقص مانا ہے ایمان کا مانا معرفت پہچان کریں گے ابلیس کوئی بڑی پہچان تھی یقین بھی تھا پہچان بھی تھی پہچان ہونا کافی نہیں ہے امام حبانی فرحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اگر کسی نے کہا کہ ایمان معرفت کا نام ہے پھر ابلیس بھی سب سے بڑا مومن ہو گیا کیونکہ ابلیس کوئی بڑی معرفت تھی اسی پہچان نہیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس کو کیا آپ ادا کریں اس پر نظر ہو کیا آپ تصدیق کر رہے ہیں پہلی ذمہ داری ہے تصدیق کرنا قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے لغوی معنی میں وہاں ایمان کا ورڈ لغوی معنی میں کیا آیا ہے ابھی میں اسطلاحی معنی میں نہیں آیا لغوی معنی لغت ڈکشنری میں ایمان کا ماں تصدیق ہے سورہ یوسف میں کہا ہے وہ وما انت بی مؤمن لنا ولو کنا صادقین اے ابباجان یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام کے پاتھ آتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کوئیں پھک دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکالتے ہیں اور اس کے پتھ پھڑا سا خون لگا کر والد صاحب کو آ کر کہتے ہیں بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے یاقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا کیونکہ ایسا بھیڑیا تہذیب والا کا ہوتا ہے اتنا شریف بھیڑیا کا ہوتا ہے کہ بچے کے کپڑے نکال کے الگ رکھ کے اس کے بچے وہ کھاتا ہے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے ثابت کپڑے لائے کپڑا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا اور آ کر کہہ رہے ابباجان مانو ابباجان یقین نہیں کر رہے ہیں ایسا کیسا شریف بھی� ایسا کیسا شریف بھیڑیا کا ہوتا ہے ایسا کیسا شریف بھیڑیا ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے ثابت کپڑے لائے کپڑا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا اور آ کر کہہ رہے ابباجان مانو ابباجان یقین نہیں کر رہے ہیں ایسا کیسا شریف بھیڑیا ہے کہ کپڑے پھاڑے بغر بچے وہ کھا لیا تو وہ کہہ رہے ہیں مانی ہماری بات ہو ما انتا بی مؤمن اللہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں تو یہاں پر مؤمن مصدق کے معنی میں ایمان تصدیق کے معنی ہے الیمان والتصدیق لوگت کے معنی ہے رشنری میں ایمانہ ہے اسی سے ایمانہ نکلتا ہے کہ سب مان لینا جان لینا جان لینا کافی نہیں ماننا بھی ضروری ہے تو ایمان کو استلاحی طور پر سمجھنے کے لئے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم کی شرعہ میں کہ ایمان پانچ نون کا نام ہے نون یہ ذرا عربی میں تھوڑا سا بیروت میں تھوڑا سا عربی میں سمجھنی کوش کریں الیمان کا معنی کیا کریں جنان معنی دل دل سے تصدیق کرنا اس کے آخر میں بھی نون ہے یعنی کہ زبان سے قرار کرنا لسان جنان اپنے جسم اور جوارح سے جسم کے جتنے بھی عادہ ہے اس سے عمل کر کے بتانا نون 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 ہے دیکھیں آپ یعنی کہ سمجھانے کے لئے یاد رہنے کے لئے جنان معنی دل لسان لسان زبان سے ماننا بالارکان اپنے جسم کے جو آزا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کو عمل کر کے بتانا خلی مان لینے سے کافی نہیں اس کی دلیل دینا پڑے گا نماز پڑھیں گے روضہ رکھیں گے تو ہاں اس کا ایمان ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا ہاں اس کے پاس ایمان ہے تو دل میں ایمان ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا اس کے عامال کو دیکھ کر رحمان کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے تو یہ ایمان سمجھنے کے لئے بہت ضرور ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں لیکن دل سے نہیں تو پھر منافق ہے کرتے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے نہیں کچھ لوگ ہیں دل سے مانتے لیکن زبان سے نہیں جیتے ابو طالب ہے میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے بات حق ہے یہاں تک کے لئے بیک آٹ ہوا تو بیک آٹ میں بھی ساتھ دی جا کر بھتیجے کے ساتھ ان کا بھی بیک آٹ ہو گیا تو بھتیجے کے ساتھ دی یہاں تک کہ کھانے وہ کچھ نہیں میرا تو پتے چبا کر بھی کھا لیے سوشل بیک آٹ ہوا یعنی اتنا یقین لیکن اے ابا اے چاچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو کلمہ نہیں پڑھ رہے یعنی کہ اقرار کلمہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے دل سے بھی مان لیتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے تو دار بات ہے اس کو مکمل ایمان تو نصیب نہیں ہوا نا نقص آ گیا اور جیسا جیسا آدمی گناہوں میں جاتا رہے گا اس کا ایمان گھٹا چلا جائے گا جیسا ایسا گناہوں سے دور ہو کر نیکیاں کرتا رہے گا ایمان بڑھ جائے گا حتہ ابود دردار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے اور کبھی کمدور ایمان ہو جاتا ہے تو مکھی کی طرح ہو جاتا ہے اسی لئے صحابہ اکرام آپس میں کہتے ہیں تعالو نزداد ایمان آؤ ذرا ایمان بڑھا لیں گے آؤ ذرا ایمان بڑھانے کی بات کرتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْایمَانَ لَيَخْلَقُ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ کہ ایمان بھی ویسے ہی کمزور اور بودا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا تمہارا کمزور اور بودا ہو جاتا ہے جب بھی تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اپنے ایمان کو ریفرش کرتے رہو اس کو تازہ کرتے رہو تو یہ ہے ایمان تو ایمان جو آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے عمل کرتا ہے تو کن چیزوں کا کم سے کم بنیادی طور پر غیبیات کو ماننا ہے تو اس میں سے چھ چیزیں تو ماننا ہی ماننا وارکان میں تھے پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا جیسے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا تو ایک آدمی کہے گا کہ اللہ پر ایمان میں کیسے لاؤں امام بحقیر حمد اللہ علیہ نے واقعا نقل کیا کہ ایک شخص آیا آ کر اس نے کہا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے کیا تو عالم صاحب نے کہا نہیں کیا آپ نے کبھی اللہ تعالی کی خوشبوں سنگی ہے نہیں کیا کبھی آپ نے اللہ تعالی کی آواز سنی ہے عالم صاحب نے کہا نہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے تو عالم صاحب نے کہا اچھا اچھا آپ نے کبھی اپنی عقل کو دیکھا ہے آپ نے کبھی اپنی عقل کی آواز سنی ہے کیا آپ نے کبھی اپنی عقل کی خجبو سنگی ہے کیا آپ نے کبھی اپنی عقل کو ہاتھ لگایا نہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو عقل ہے یعنی کہ ہر زمانے میں الگ الگ شکلوں میں لوگ خدا کو مانے یا نہیں مانے ایک مرتبہ مجھ سے بھی ایک آدمی نے سوال کیا ایک پروفیسر ہے امریکہ کے بڑے پڑے لکھے ہیں انہوں نے کہا آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید یہ قرآن مجید جو آپ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے تو اللہ ہے قرآن مجید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید اللہ صبح و تعالی طرف سے آیا تو میں نے کہا بہت سمپل ہے بہت آسان ہے سمجھنا تو اس نے کہا خبردار قرآن مجید کے کوئی آیت نہیں کوٹ کرنا اور حدیث بھی کوٹ نہیں کرنا قرآن مجید سے نہیں بتانا قرآن مجید کو استعمال کے بغیر مجھے سمجھانا ہے کوئی آیت کوٹ نہیں کرنا کوئی حدیث نہیں آپ مجھے آپ سمجھا سکتے ہو یہ قرآن کو تم ثابت کر سکتے ہو کیا کیونکہ قرآن پہ میں سوال کر رہا ہوں تم قرآن سے اگر ثابت کرو گے میں تو قرآن کو مانتا نہیں ہونا تو پھر تمہاری بات کو میں کیسے مانوں تو میں نے کہا قرآن مجید کے آیت اور حدیث استعمال کرے بغیر اگر میں قرآن مجید کو ثابت کر دوں تو کیا آپ ماننے کے لئے تیار ہے تو پروفیسر صاحب نے کہا بلکل میں تیار ہوں میں نے کہا نیوٹن کی تھیوری کیا کہتی ہے نیوٹن کا جو رول ہے میں اس کی بیس پر آپ کو ثابت کروں گا قرآن مجید تو آپ سمجھ جائیں گے نیوٹن کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہے اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو چیز نظر نہیں آتی ہے ایک اننون چیز ہے اور جو نون چیز ہے نون کے ذریعے سے اننون کو جان لینا اس کو کہتے ہیں نتیجہ نکالنا تو آج کی جو سائنس ہے آپ پتا نہیں لوگیں کہتے ہیں کہ نظر نہیں آرہا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی تو نظر نہیں آرہے کیسے آپ لوگ مان لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ کانسپ آف انفرنس پر اگر آپ گو رہے ہیں آج کی جو سائنس ہے پتا نہیں آپ کوئنسی سائنس پڑھ رہے ہیں سر آج کی سائنس تو یہی بتلا رہی ہے کہ جو لوگ جاننے کو بنیاد بنا کر نا جاننے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو جاننے کی کوئش کر رہے ہیں پوری دنیا ایسی ہی ہے جو چیزیں جانی نہیں جاتی اس کو جاننے کی کوئش کر رہے ہیں جو چیز جانی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر پوری سائنس تو اسی کی طرف جا رہی ہے مثال کے طور پر نوٹن نے کہا کہ زمین میں گرائیوٹی ہے کیا کسی نے گرائیوٹی دیکھی نہیں دیکھی تو کیسے پتا چلا کہ زمین میں گرائیوٹی ہے تو کہتے ہیں کہ گرتے ہوئے سیب کو ہم نے دیکھا سیب اوپر نہیں جا رہا تھا نیچے جا رہا تھا اچھا تو اپروش دا اننون تنگ تھرو دا نون تنگ کال ایس کانسپ آف انفرنس تو نو دا اننون تنگ تھرو دا نون تنگ ایک نون چیز کے ذریعے سے اننون چیز کو جاننا کانسپ آف انفرنس ہے یعنی وہ کہتے ہیں استنتاج ہم نے نتیجہ نکالا ہے بھئی اگرچہ کہ نظر نہیں آرہا لیکن ایک دلیل کی بنیاد پر نتیجہ نکالا ہے اچھا اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں چلیے اب سیب کو ہٹا کر قرآن مجید رکھ لیجئے اس کی جگہ پر اب یہ بتائیے کہ اس کا آثر کون ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آثر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسائیلوپیڈیا بریٹانکہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو امی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دارک ایجس میں دنیاوی جو مارڈن سکشہ جو دی جاتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1452 میں جب ڈاوینسی نے اعلان کیا تو تب یورپ کا رینیزاس ہوا کہ آج سے سائزدانوں کو زندہ نہیں جلا جائے گا تب سے یورپ کے اندر سائز کی بیداری آئی اور یورپ کو رینیزاس حاصل ہو اس سے پہلے کے دور کو پر دنیا کو وہ لوگ کہتے ہیں دارک ایجس میں دنیا گدار رہی تھی یعنی کہ سیونتھ سنچری میں جبکہ قرآن میں نادل ہوا ایٹ 9, 10, 11, 12, 13, 14 اس کو آپ ڈارک ایجس کا نام دیتے ہیں 1492 میں امریکہ دریافت ہوا اور 1505 کے آس پاس میں آکسفورڈ اور کیمبریج یونیورسٹی کی بنیاد تو پڑی یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ اس سے بہت پہلے قرآن مجید نادل ہوا ڈارک ایجس میں ایک امی جس کو لکھنا نہیں آتا جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اب اس قرآن مجید میں ایسی ایسی بات ہے جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ اب ڈسکور ہوا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ آج ہمارے پاس مایکرو لیول کے گیجٹس ہیں جس سے ہم باقعدہ ایک مایکرو ورلڈ پائے جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے باقعدہ مایکرو لیول کے سائنٹیفک گیجٹس ہے اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے رحم مادر میں جو بچہ ڈرل اپ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے سٹیڈی آف ایمریو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اتنے آلات کے ذریعے سے ہم کو جاننے میں یہ مدد ملی کہ بچے کے سٹیجس ہوتے ہیں جیسے نطفہ ہے علاقہ ہے مزگا ہے چالیس چالیس دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے تو یہ سٹیڈی کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ یہی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں جب کوئی گیجٹس نہیں تھے ایک امی ایک ڈیزرڈ میں رہتے ہوئے سیونت سنچری میں ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈرل اپ ہورا اس کے اتنے ڈیٹیل اس کا مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ رحم مادر میں پیدا ہوا ہے اور اس کا جو ڈرل اپنٹ ہے یہ رحم مادر بنانے والا اللہ ہی ہے جس نے قرآن اتارا ہوگا کہ قرآن مجید میں وہ بات ہے وہ پیدا کرنے والا ہی بہتر جان سکتا ہے دیکھیں آپ یہ غیر مسلم ہے لیکن سوچ دیکھیں کتنی آلہ ہے سمجھ نہیں کوئش کر رہے ہیں حقیقت ایک جرمنی کے سائنسدان نے تو اسلامی قبول کر لیا جو اوشن ڈائیور تھے انہوں نے تو اسلام قبول کیا ہم نے اسلام قبول کیوں کیا وہ کتابوں کے اندر قرآن واقعہ ہے ارے آپ نے اسلام قبول کیوں کیا کہا کہ جب ہم سمندر میں اوشن میں ڈائیو لگاتے ہیں تو اس میں اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب تک وہاں جا کر ڈائیو نہیں لگائے گا وہ نہیں بتا سکتا کہ اندھیری قیفت کیا ہے لیکن قرآن مجید میں اس کا ڈسکرپشن ہے کہ جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا وہ ایسا خطرناک اندھیرہ ہوتا ہے تو اس اوشن ڈائیور نے جرمنی کے سائددان نے پوچھا کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کبھی غوطہ لگائے تھے تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے ڈیزرڈ میں تھے وہاں تو پانی کے خطرے خطرے کو ترستے تھے آپ سمندر کی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر نہیں کہ نہ سمندر میں کبھی آپ نے ڈائیو لگایا ہے اس کا مطلب اس نے کہا کہ اس کا مطلب سمندر کی گہرائی پیدا کرنے والے اللہ ہی نے قرآنِ مجید اتارہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو رمضان المبارک میں ایمان کے چھے عرقان کی میں بات کر رہا ہوں تو پہلا رکھ انہیں اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا تو اللہ پر ایمان لانی پر جیسے ہم کہیں گے تو آج کے لوگ سوالات کریں گے تم اس کے جوابات دے رہا ہوں تو اللہ پر ایمان لانا توحید الربوبیہ توحید الاسم وصفات اور توحید الولوحی عزیز جس کے ڈیٹیل میں نے چار پانچ اپیسوڈ پورے میں نے توحید کی خسموں پر بیان کی ہے انشاءاللہ گویستہ اپیسوڈ اگر آپ سمجھیں گے تو توحید کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پتا چلے گا مختصر ہے کہ پانچ پوائنٹ دماغ میں رکھ لیجئے اللہ کی ذات اللہ کے نام اللہ کے صفتیں اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کے چھے ارکان سمجھنے توفیہ تا فرمائے آج میں نے ایمان کے ایک رکون پر گفتہو کی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں باقی کے جو ایمان کے ارکان ہیں اس پر تفصیل سے میں گفتہو کرنے کوئش کروں گا میں اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنات فرمائے کہ اس رمضان مبارک کو ہم علم کے ساتھ سمجھ کر اس رمضان مبارک کو گزارنے کی توفیہ تا فرمائے علم کی بنیاد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیہ تا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ